مزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمل صالحہ کرنے سے دنیا اور آخرت کی نیامتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اگر نہ کریں تو دنیا اور آخرت کی مفیسیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح نیکی کی ذکیہ ہے گوھر کر یہ بدعمل نیکیوں سے دور ہو جانا اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب عامال صالح رک جاتے ہیں اور بدکام چارو ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی اور آخرت بھی اس کی برباد کر دیتا ہے یعنی جو اقبال اس کا بلند ہونا چاہیے تھا نیک کاموں کی وجہ سے تو اس نے زد کیا کی کہ برے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں بھی ظلیل کر دے گا اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ بہترین انسان شریعت کے نیک عمل کرتے ہیں اور ممنوع آج سے رک جاتے ہیں اور شریعت پر ہمیشہ چلتے ہیں اور پھر دوسرا شخص وہ جس کی زد بتائی جاتی ہے بدعمل کرتے ہیں اور نیک عملوں سے دور رہ جاتے ہیں تو پھر اگر زد پر آ جائیں گے تو پھر یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اسے محروم کر دے گا اور اگر نیکیوں کے ساتھ شریعت کے نیک عمل کرنے کی نیت کرنے اچھے چھی نیتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا فیصلہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور دعا کر کر اللہ سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں تو نیک بناو شریعت کے ہر ہر پہلو پر ہمیں عمل کرنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا پر